اسلام علیکم آج کی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ میں کاؤسر شباز کاؤسر اور آپ دیکھ رہے ہیں اور یوٹیوب چینل کاؤسر شباز کاؤسر افیشل سب سے پہلے سبسکرائب کرنی جیگہ اور بات ہو کہ جانسار ڈراما کے جانسار ڈراما ایک ایسا موڑ آنے والا ہے کہ جہاں نو شیر وان اور دعا کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے ہے اس کی پہلی بیوی کشمالہ کشمالہ کی وجہ ہے اور سرفراز یہ تمام جو سازش کر رہے تھے وہ بھی سامنے آ جائے گی ان کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور ماں جو دعا مانگ رہی تھی اللہ تعالیٰ اس کو لا دے وہ لا دے ان کی ہو جاتی ہے اب کشمالہ چاہتی ہے کہ اس کی عزت نہ ہو اور اس کو کسی طریقے سے اس کی زندگی سے نو شیر وان کی زندگی سے نکال آ جائے کبھی وہ اس طریقے کی شکل میں کبھی نکرانی کو ساتھ ملا کر اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے اور کبھی خود کوئی ایسے تعویز لینے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دوں یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں شامل ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو آنے والی قسط پچھلے دنوں میں جو قسط روک گئی تھی وہ آپ چلنے والی ہے اور اس میں آنے ہونے والی ہے اس میں کیا ہونے والا ہے کہ ایک تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور ان کے حالہ زیادہ خراب ہو جائے گی اس کے پیچھے کس کی وجہ ہے گاڑی کو کس نے خراب کرایا کس کی ٹینشن کے وجہ سے یہ مسئلہ ہوا یہ تمام بات یہ تمام سب کچھ کرنے والی کشمالہ ہے جو کہ نوشی ارمان کی پہلی بیوی ہے ڈراما ایک ایسے موڑ پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ بہت خوبصورت انداز میں اس کے انڈگ ہونے والی ہے اور اس میں نوشی ارمان شاید چل بسے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس ڈرامے کے ساتھ لوگوں کی بہت ساری امید ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہیں دعا اور کشمالہ بات جائیں اور یہ خوش ہوں دعا اور نوشی ارمان بات جائیں اور کشمالہ جو ہے یہ اپنے انجام تک پہنچے جو کہ سازشیں کر رہی ہے لیکن ابھی تک جو ڈرامے میں ہو رہا ہے اس میں وہ کشمالہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو رہی ہے کبھی بجل لگ جاتی ہے اس کو شارٹ سرکٹ کے وجہ سے اور کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ادھر سرفراز اپنی گیم میں لگا ہوا ہے کہیں طریقے سے کسی طریقے سے وہ ہرائے اور اپنے راستے سے ہٹائے اور بلیک میل کرے کس کو نوشی ارمان کو لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے آپ کے امیدیں پوری ہونے والی ہیں یا کشمالہ کی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کس جگہ سے دیکھ رہے ہیں ویڈیو اور آپ کو ڈراما کیسا لکھتا ہے آپ اجازت دیجئے گا ہستے ہوئے اللہ حافظ